بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں انکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے چینل ایزی لائف میں جہاں پہ آپ کو ملنے والی ہیں بہت سی ایسی ویڈیوز جو بنا دیں گے آپ کی لائف کو بہت ہی آسان آج ہم بنانے والے ہیں بہت زبردست اور آسان سی ریسپی جو ہے دال ماش اور اس کو ہم بنائیں گے دھابا سٹائل میں بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے اور اس کو بنانے کے آپ بہت ہی آسان طریقہ دیکھنے کے لئے میری ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جی جناب تو آپ کو میرے چینل پر صرف ریسپیز ہی نہیں ملنے والی بلکہ ملنے والے بہت کچھ ایسا جو بنائے گا آپ کی لائف کو بہت ہی آسان اور آپ کو ملیں گی بہت سی ٹپس اینڈ ٹریکس جو آپ کے لئے بہت ہی یوتفل ثابت ہوں گی جی جناب تو جلدی جلدی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور مجھے سپیل لگانی ہوگی کہ مجھے جلدی جلدی آپ کو یہ ریسپیز بتانی ہے جی جناب جلدی جلدی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے لی ہے ایک پیالی دال ماش اس کو میں نے دو گھنٹہ پہلے سے بھگو دیا تھا دھونے کے بعد دھونے کے بعد بھگو دیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی یہ پھول چکی ہے دو گھنٹہ اس کو میں نے بھگویا ہے اور اس کو بھگونا لازمی ہے اس ریسپی میں اب اس کو میں نے جلدی سے دھو لیا دھونے کے بعد دھونے کے دورانی میں نے پانی ایک پین میں رکھ دیا تھا میں نے پریشر ککر میں ہی پانی رکھ دیا تھا لیکن میں اس کو پریشر نہیں دینے والی میں نے پریشر ککر میں پانی رکھ دیا تھا جس میں میں نے اس کو بوائل کرنا ہے تو اس میں میں نے ایک چمچ ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے اور میں نے اس میں پانچ کھانے کے چمچ ڈالا ہے سفید سرکا آپ نے سفید سرکا ڈالنا ہے تاکہ یہ جو ہے جلدی مکمل گل نہ جائے اور میں نے اس میں ڈالی ہے دو چمچ ڈالا ہے دو چمچ نمک اب جب پانی کو بوائل آ گیا پانی کو بوائل آنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دی دال جو ہم نے بھگوئی ہوئی تھی اور اچھی پھولی ہوئی تھی اب جب اس کو ہم نے ڈال دی اس کے بعد ہم نے اس میں اس کو ہم نے پندرہ منٹ کے لیے تیز آنچ پہ پکایا ہے اور آپ دیکھ لیں دال جو ہے وہ بہت زیادہ گلنی نہیں جائے لیکن اتنی گلی ہوئی ہو کہ کھڑی کھڑی بھی ہو اور گلی ہوئی بھی ہو اب ہم باقی اس کے انگریڈینٹس پہ دیکھتے ہیں اور ہاں اس کا پانی ہم نے نکال لینا ہے پانی نکالنے کے بعد اس کو ہم رکھ دیں گے چھننی میں ہی اور باقی انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں دال ماش جو ہم نے بھگو کے اور عبال کے رکھی ہوئی ہے اس کے بعد اس میں ہم لیں گے دو ٹماٹر میڈیم سائز کے کاٹ کے اور دو میڈیم سائز کے پیاز ہم نے لیے کٹے ہوئے اس کے بعد چھے سے ساتھ ہری میں رچیں لیے ہیں کٹی ہوئی اور ادرک کا پیسٹ لیا ہے ایک چائے کا ایک کھانے کا چمچ لیا ادرک کا پیسٹ اور کوکنگ آئل ہم یوز کریں گے اس میں تقریباً ایک پیالی نمک لیا ہے دو چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ گرم سالہ ایک چائے کا چمچ اور سرک میرچ ہم نے اس میں لیے ہے تین چائے کا چمچ اور ہرے دھنیے کے پتے لیے اب ہم اس کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی بنتی ہے اور جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی اور میری چینل کو لازمی سبسکرائب جو گیا آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اب ہم نے کڑاہی میں ڈال دیا آئل اس کو تھوڑا ہم نے گرم ہونے دیا اور گرم ہونے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک کا پیسٹ اور ادرک کی پیسٹ کو ہم نے فرائے کرنا ہے اور اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلرٹ چینج ہو جائے یہ نہ ہو کہ مکمل یہ کالا ہو جائے کالا نہیں ہم نے اس کو کرنا بس اتنا فرائے کرنا ہے کہ ہلکل کا یہ براؤن ہو جائے جب یہ ہلکل کا براؤن ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس اور پیاسوں کو اور اس کو فرائے کریں گے اور اب آپ نے یہ واضح میں رکھنی ہے کہ ہم نے اس کو تیز آنچ پر ہی پکانا ہے ہم نے اس ڈال ماش کا یہ جو مثالہ ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر نہیں پکانا نہیں ہم نے اس کو پھلی گلانا ہے پیاس ہم نے اس کو کھڑا کھڑا ہی رکھنا ہے پھلی گلنا نہیں چاہیے یہ دیکھنے ہیں ابھی ہم پھلی تیز آنچ پر کر رہے ہیں اور میں اس کو دیکھیں کیسے روبوٹک انداز میں چمت چلا رہی ہوں یہ میں نہیں چلا رہی بلکہ میں نے ویڈیو کی سپیڈ تیز کی ہوئے تاکہ آپ کو آسانی سے جلدی جلدی بتا سکوں اور آپ کو ٹائم بیشت نہ ہو اب میں اس میں سرخ میر چھلدی اور نمک ایڈ کر دیئے ہیں جتنی جتنی کونٹیٹی میں نے آپ کو بتائی ہوئی تھی اور اس کو تھوڑی دیر بھونہ ہے تاکہ سرخ میرچ جو ہے وہ کچھی نہ رہ جائے تو اس کے بعد بھوننے کے بعد تماٹر ایڈ کی ہیں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جلدی تیار نہیں کر دینے بلکہ سرخ میرچ کو تھوڑا سا پکا لینا ہے کہ وہ کچھی نہ رہ جائے یہ تو میں جلدی جلدی اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو وہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور جناب ہم نے اس کو جلدی جلدی سے فرائے کیا تماٹر پیاز اور سب چیزیں ہم ان سب کو تیز آنچ پر بنا رہے ہیں ہم نے ان کو ہلسٹی آنچ پر نہیں بنانا جیسی وہ کچھ ہمیں فرائے ہوا لگا ہم نے دال اس میں ایڈ کر دی یہ ہماری دال بوائد ہوئی ہے جس کو ہم نے ایک خاص حد تک پکایا ہے فلی گلائی نہیں ہے یہ نہ ہو کہ وہ ہلوہ بن جائے ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ بس یہ کھڑی کھڑی دے اب اس کے مثالے میں ہم نے دال کو فلی مکس کر لینا ہے اور تھوڑا اچھی طرح سے بھوننا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم اس کو بھونیں گے اور بھوننے کے دوران ہم نے گرم مثالہ ایڈ کر دینا ہے اس کی کونٹریٹی بھی میں آپ کو پہلے سے بتا سکھی ہوں اور جی ہماری بہت زبردست کی مزے دار دار تیار ہو رہی ہے اور بس کچھ ہی لمحوں میں یہ فلی ریڈی ہو جائے گی اور ہم اس کو کھائیں گے چٹخارے لے لے کے تو جی اب بھی یہ فلی بھونی جا چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سبز میچ اور سبز دھنیا یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر کے دم پہ لگا دیں گے صرف تین سے چار منٹ ہم نے دم دینا ہے زیادہ دم نہیں دینا یہ نہ ہو کہ دم کے دوران یہ زیادہ گلچ ہے تو بس تین سے چار منٹ اتنا دم دینا ہے جو ہماری ہری مرچ اور ہم نے ہرا دھنیا ایڈ کیا ہے وہ تھوڑا سا پک جائے وہ مکمل کچھا نہ رہ جائے اور ابھی ہم دھنیا ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس کو ڈھاک دیں گے اور بس ہلکی سی آنچ رکھنی ہے ہمیں آنچ کو تیز نہیں کرنا اتنی آنچ رکھنی ہے کہ اس کا دم لگ جائے اور میری چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آپ کی یہ ریسپی اگر آپ نے ٹرائے کی تو آپ کی کیسی بنی اور آپ کی فیملی کو کیسی لگی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو کا اینڈ تک دیکھا اور یہ بہت زبردست ہی دال تیار ہوئی ہے ہم نے اس کو میں تو ہمیشہ اسی طریقے سے پکاتی ہوں اور بہت زبردست بنتی اور سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا موسیقی